جاید حسین ہوں نسلہ ٹاور کے باہر موجود ہے یہاں احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے سر آپ نے پیچھے دیکھا کہ بڑا ایک خطرناک عمارت لکھی ہوئی ہے ایک عمارت لکھی ہوئی ہے جس میں اگر نسلہ ٹاور گرایا گیا تو 99 خاندان گر جائیں گے جاہرے بڑا نقصان ہوگا اگر یہ عمارت کو مسمار کیا جاتا ہے اور صرف یہاں نہیں پورا شہر میں دیکھ رہا ہوں اس راپا احتجاج ہے سپریم کورٹ کا جیسے حکم نامہ سامنے آیا تو کہیں آپریشن ہو رہا ہے کہیں نوٹس بیجے جا رہے ہیں کہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کہیں لوگ ہارٹ اٹیک سدمے سے انتقال کر رہے ہیں تو آج یہاں پر بھی لوگ یہ اسی طرح ایک سدمے سے دو چار ہیں یہاں بیٹے وحتجاج کر رہے ہیں تو یہ سارا آپ سپریم کورٹ کا حکم نامہ صوبائی حکومت کا وفاقی حکومت کا کردار اور آئینی قانونی جواز آپ کیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہاں ایک بات تو بڑی مجھے اچھی طرح یاد ہے خالی جعوید خان صاحب نے تو کہا کہ یہ possible نہیں ہے اور یہ اصولی طور پر میں جو سمجھ رہا ہوں جو پہلو تہی کر رہی ہے گورنمنٹ سندھ کھڑی نہیں ہو رہی جب تک گورنمنٹ سندھ یہ سارے معاملے میں کھڑی نہیں ہوتی ہے عدالت کے اندر جا کے کچھ بتاتی ہے اور عوام کے آگے ہم دردیاں حاصل کرنے یعنی یہ وہ کام نہیں چلے گا تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ ہپ تو یہ نہیں چلنا پڑے گا کام آپ کو اب آپ کے سائے تلے یہ سارا کام ہوا مال نہیں فردہ ٹائمینگ اگر یہ کوئی تھوڑی سی انکروشمنٹ بھی ہے لیکن جب میں نے یہاں آ کر دیکھا یعنی مجھے مجبور کیا لوگوں نے کہ میں بیٹھ کر یہ میں آواز اٹھاتا ہوں عام آدمی کے لیے کہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے میں نے کہا چلے میں خود آگے جب میں نے خود سارا دیکھا یہ پٹی ساری دیکھی پٹی مجھے ساری ایک نظر آ رہی تھی یعنی وہ جب بیس فٹ سڑک کی بات ہے اب ادھر بھی بلڈنگ ادھر بھی ٹاور ادھر بھی ٹاور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہاں ہے نسلہ ٹاور اب یہ جو ہے نا یہ اب سوچنا ہے کہ ایک بند ایک کو ٹارگٹ کرنے کے بعد کہیں کوئی پیچھے سازش نہیں ہو رہی کہ عدالتوں کو ملائن کیا جائے عدالتوں کو بیک فٹ پہ لاکر کوئی مثال کا طور پر آپ کے سامنے سندھ ہائی گوڑ کچھ لوگوں نے چیز اس کی توہین کی اور وہ بقاعدہ پلاننگ سے نظر آ رہا ہے اور یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ جان کے ایسی ریپورٹیں داخل کی گئی ہیں جان کے مس انفرمیشن دی گئی ہے کمیشنل کا میں دیکھ رہا تھا کمیشنل نے کس بیزیوں پر ریپورٹ دی ہے کمیشنل کی ریپورٹ ایرونیس ہے اس کے پاس نائنٹین فیفٹی ون کے بعد میں نے ریکارڈ سارا دیکھا سب سے بڑی بات ہے یہ سندھ مسلم کوپریٹیو سوسائیٹی دیکھیں ان کو کیوں نہیں سنا گیا اصل قصور بار اگر دیکھا جائے تو یہ تھے اب انہوں نے اگر جگہ لیے ہے تو سندھ مسلم کوپریٹیو سوسائیٹی دے لیے ہے سوسائیٹی کے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارا موجود ہے لیز موجود ہے پکیدہ پروپر جگہ دی اور انہوں نے جگہ یہ بیچی ہے آگے گروشمنٹ اگر ماننی جائے گا ہوتی تو غیر قانونی جگہ تھی اب یہ فیفٹی سیون سے چلی آ رہی میں ایڈورس پوزیشن یا باقی جیزوں کی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے اور باقی جتنے میک میں آئے کورپریشن کا میک میں لے لیں یا باقی سب کو لے لیں ان سب کی موجودکی میں یہ سارا کچھ ہوا پروپریشن میں نے ساری دیکھی ہیں کوئی بلڈنگ کے ویلاؤس کے ویلیشن ہے وہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے پھر آگے میں نے ایک اور ایسپیکٹ دیکھا کہ کیا یہ واقعی روڈ بلوگ کر رہی ہے یہاں ٹریفک ہو رہا ہے پیچھے سارا دیکھیں یہاں تھا بیٹھ کر یہ ڈیڈ اینڈ ہے اس کے ساتھ والا میں نے پلوٹ دیکھا ہے وہ پلوٹ بھی ہے اب دیکھا جائے وہ پلوٹ پڑا ہوا ہے ٹریفک ساری جو سائیڈ روڈ سے ساری ہے وہ ٹریفک چل رہی ہے رکے گوئی ٹریفک نہیں ہے اور جو سوچنے والا معاملہ ہے کہ یہاں کوٹوں کو ہمارے چاہیے یا کہ یہاں کو کمیشن تشہیل ضرور دینا چاہیے اور اصل جب تک آپ صوبائی حکومت کی رسپونسیبیلٹی فکس نہیں کریں گے تو کال اگر یہ کام سبریم کورٹ کا بہت برڈن آگیا ہے چھتیس ہزار پلوٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں اتنا برڈن آگیا ہے کہ سبریم کورٹ کو بہت 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 ناپلینک کے ساتھ ایسی جگہ پر لاکر خڑا کروا دیا گیا جن لوگوں نے پیچھ سیسے انفرمیشن غلط دی ہے کہ وہاں سبریم کورٹ کو بڑا مشکل ہے ہم جیسے لوگوں کا کام ہے دیفنڈ کرناے کوٹوں کو لیکن یہاں ہاں کیا دیفنڈ کریں گے یہاں بسائل پیدا ہوں گے آپ کے لئے پرابن Brady پیدا ہوں گے تو ان کو روکنا ہے ان کو روگنے کا طریقہ میں نے آپ کو کمیشہ تشکیل دے باقاعدہ وہ بیٹھ گیا آ کر دیکھے اور اس کی پوسیبلیٹی یا مثال کا تو آپ نے سٹرکسر انجینرن آئے کہ یہ کہہ رہے ہیں گروچمنٹ ہے گروچمنٹ آئے کہ یہ بلڈنگ کیا جا بچے گی آپ کے سامنے مارگلہ ٹاور اسلامباد کا کیس مجھے یاد ہے میں نے کیا مجھے اندائی کلائنٹ چھوٹی ساری بلڈنگ سمیش ہو گئی ختم ہو گیا اور تیسری بات جو ہے نا شاید وہ بڑا دور سے آرڈر بڑا یار سخت ہو گیا کہ تین دن میں گرا دے تین مہنے میں پیسے دے رہے ہیں اب یا میری جب لوگوں سے بات ہی وہ کہتے ہیں یار وہ مالک تو اتنا بڑا کوئی ہارے پتی تو ہے لی وہ جو پیسے لی ہے اس نے لگا دیا بلڈنگ پہ اب جب ہم اس سے پیسے مانگیں گے وہ کہے گا میں کہاں سے پیسے دوں بھی میں نے تو اس پارے بلڈنگ پہ لگا دیا بلڈنگ پہ ہو گیا وہ لڑتے رہے پوری عمر یہ لڑائی رہے گی یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس کا حال نکالنا ہے رنظر ثانی کی اندر ہی سارے معاملات کو دیکھا اور باقی کو بھی دیکھا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے جہاں پبلے کی بات ہو سکتی ہے جہاں بہتری ہو سکتی ہے وہاں دیکھنا پڑے گا ہم دیکھیں گے تو معاملات حال کی ایسے حال کی طرف نکالا جائے جس سے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اگر یہ خدا نہ خاصتہ سڑک کو روگ رہی ہوتی تو میں بھی کہتا کہ گرا دو اس کو لیکن میں نے ساری چیزوں کو ایسپیکٹ دیکھ کر جیسے آپ نے ٹوین ٹاور جو اسلام آباد کے اندر ہے وہ سارا ہے بیریئر ٹاؤن میں بھی سپریم کورٹ کا بہت بڑا کام کی ہے جنگل میں منگل آباد گیا بیریئر ٹاؤن مالک ریاض نے وہاں پر وہاں پر ایسی شکل بنا دی کہ جو زمین کورڑیوں کے باؤ تھی وہ کروڑوں میں ہو گئی اور سپریم کورٹ نے پڑا دیا کہ پیسے لیے اس کو کمپاؤنڈ کرنا ہے تو پیسے لگا دیں اس کے پر وہ مالکان بھی دے دیں گے جو اونرز ہیں وہ بھی کچھ دے دیں گے کمپاؤنڈ کر کے اگر ایسی چیز ہو دیں اس کے لیے زیادہ کام کرنا ہے سندھ گورمنٹ کو ہمیشہ حکومت فرام کرتی ہے کسی بھی شہری کو تو سپریم کورٹ نے تو دستاویزات کی روشنی میں فیصلہ کیا کمیشنر کراچی کی ریپورٹ ریکارڈ پر مجود ہے انہوں نے کہا یہ قصہ غیر قانونی ہے قبضے لیا گیا تو آپ کو کیا صوبائی حکومت سے کوئی امید ہے یا سپریم کورٹ کا جو حکم نام ہے اس کے مطابق کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا جب آپ نے یہ گھر لیا اور اس کے بعد کیا متبادل ہے آپ کے پاس ہمارے پاس تو اس کے متبادل تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں جب ہماری بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں ہی نہیں پہلی بات تو اگر ہم غلط ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم تو ابھی بھی اس بات کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیپروں میں جو ہم نے پرچیز کی ہے فلیٹ ہم نے ساری چیزیں دیکھ دا کے پرچیز کی ہیں اس کے باوجود اگر بلڈر کے پیپر صحیح نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے انکروجمنٹ میں آتے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ سولہ ایتھارٹیز نے این او سی دیا ہے سولہ ایتھارٹیز کیا سو رہی تھی کیا سولہ ایتھارٹیز جائل ہیں ادارے ہیں یہ ایتھارٹیز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ادارے نہیں ہیں پورا پاکستان ہی نہیں ہے ایتھارٹیز پہ چل رہا ہے ہم کہاں جائیں کس کو سنیں ساری ایتھارٹیز نے باقادہ این او سی دیئے ہیں ایک ایک ایڈ کی ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے جو پرچیز کیا ہے سب کچھ کیا تو ہم اپنے آپ کو غلط کہہ ہی نہیں رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا رہا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہماری بات سنی چاہیں دیکھیں سندھ گورنمنٹس کو سندھ گورنمنٹ بھی تو اس میں انوال بھی نا سر سندھ گورنمنٹ کے ہی اختیار میں یہ سارے ادارے آتے ہیں تو ہم سندھ گورنمنٹ کو کس طریقے سے بریوز دموہ کر دیں کیوں انہوں نے یہ این او سی دیئے تو بلڈنگ کو دیکھ کے میپ دیکھ کے سائٹ پلان دیکھ کے سارے این او سیز کو ایک ادارہ دوسرے ادارے کو دوسرے ادارے تیسرے ادارے کو جیسے جیسے این او سیز دے رہا ہے تو سندھ گورنمنٹی تو انوال بھی ساں اس کے اندر تو سندھ گورنمنٹ کو جاگنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ آف سندھ کو اپنی اگر کہیں ان کی غلطی کوتائی تو اس کو ایکسیپ کرنا چاہیے اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر یہ کسی طریقے سے بھی تھوڑی بہت کوئی ایسی ریگولٹیز ہے تو سر اس وقت پر کوئی پلنٹی ڈال کے اس کو ریگولر کیا جائے سندھ گورنمنٹ تو آپ کو تافت فرام نہیں کیا سندھ گورنمنٹ کے وکیل ہی آگے کرو یہ فیڈل گورنمنٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کے اندر میں جتنے بھی ادھارے آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے ڈسٹرک لیویل کا یہ سر یہ جتنی بھی این او سی دی ہیں یہ ایتھارٹیز ہیں ایتھارٹیز سر معمولی چیز نہیں ہوتی ہے اس ایتھارٹیز سے پورا پاکستان چل رہا ہے تو کیا اگر آپ سپریم کورٹ ان ایتھارٹیز کو بھی نہیں مانتی ہے تو اس کا کیا ذریعہ ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے طریقے کار کیا ہے کہ آئندہ چلیں آپ اس بیلڈنگ کو تھوڑا آئندہ مجھے کیا اگر میں کوئی چیز لینے جاتا ہوں سر تو میں اس کو کیا اس سے پوچھوں مجھے یہ جواب دیا جائے میں تو خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ چیز جیسے کس طرف ہیں کہ آخر آپ کسٹومر کو کیا سہولت کیا چیز دیکھ کے وہ لے میں تو قدم رکھنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ گورنمنٹ آف سندھ کی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی ہو جائے تو باہرہ سر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کو جاگنا چاہیے ہمارے ساتھ جتنے بھی آفیشل سے وہ آئے ہیں ہمیں ایسا تعاون کریں ہمارے ہمارے آگے کھڑے ہو سر کیا ہمیں تقفیت پیدا ہو اور ہم گورنمنٹ آف سندھ سے یہی امید کرتے ہیں چیف فینسٹر سے بھی کر رہے ہیں کمیشنر سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کیے جتنے بھی ہم تو وزیر آلہ سے بھی بات کر رہے ہیں وزیر آزم سے بھی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں صدر پاکستان سے بھی اپیل کی ہے ہم نے انہوں نے گزاری شات کو ہماری عرص کو سنی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا سر شہر کے نالے ہوں یا پارکس کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں جس سے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی با جاتا ہوں ان کی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس شہر کی ساری سیاسی جماعتیں چل گئے ہیں آپ کی طرفداری کر رہی ہیں آپ کی امہت کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اتحاجی کیمپی میں بیٹھتی ہیں اس کے بعد اگر یہ عمل درامت کے لیے مشینری آ جاتی ہے یہاں کہتے ہیں کہ ہر صورت تو� ہمارے پاس کوئی اپشن لگی ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ نہ بیلڈر ہمیں پیسے دے گا نہ ہم نکلیں گے اگر ہمارے پاس اور کوئی لاشوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن لگی ہے ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری بیٹی ہیں گورنمنٹ آف سندھ چاہتی ہے کہ ان کی چادریں اتار دی جائیں گورنمنٹ آف سندھ چاہتی ہے کہ ہم بالکل گھر سے بے گھر ہو جائیں ہم صحیح ہم روڈ پر کھڑے انہوں کے کیمپ لگا کے یہا ہمارے پاس کوئی طریقے کا نہیں ہے ہمارے ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے والدین ہیں ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں صحیح ہے اگر گورنمنٹ آف سندھ یہ چاہتی ہے یہ اسلامی جمعوریہ پاکستان ہے اگر یہاں ہماری ماں ہیں بہنیں باپ کوئی اگر کسی کو بھی اگر تحفظ حاصل نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ہم کیمپ لگا گیا بیٹھ جائیں گے اجار کیمپ بیٹھ جائیں گے جو کنیک کریں ہماری یہاں سے لاشیں جائیں گی سر ہم یہاں سے خالی کرنے کو تی ہمیں ہمارے محفظہ بھی نہیں چاہیے ہم غلط ہیں ہی نہیں ہم جب تا غلط نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو غلط کیوں کہیں گورنمنٹ آف سندھ سب سمجھ رہے ہیں کہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں سب آپ صرف چیف جسٹر اور پاکستان یا بس وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ غلط وہ یہ کہتے ہیں چیف جسٹر اور پاکستان سے ہم نے عرض کیے کہ سر مہربانی کر کے ہماری التجاہ کو سنا جائے خدا کے واسطے خدا رہا لیکن اگر ہر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو چیف ج پاکستان نظر سانی تو کر لیں سر ہم یہ نہیں کہتے ہم درخواست یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پیپر ہیں نا سر وہ ایک ایک پیپر کو تسلی سے چیک کر لیں سر ریویو کر لیں سر اس کو ریویو کر لیں اور بھی ہم ریویو میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے اور بھی پیپر سندھی مسلم سے بھی ریکویسٹ کیے دوسرے کنسن اداروں سے بھی ریکویسٹ کیے انہوں نے دے دی ہیں سر ہمیں امید ہے اپنی ذات سے رب العالمین سے اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی انش میں جائیں گے انشاءاللہ ہمارے جتنے جج سائبان ہیں ہماری اس دردر کہانی کو ضرور سنیں گے مجھے امید ہے اللہ پاک ان کی بھی وہ لازمی آتے وہ بھی گھر والے لوگ ہیں اور اللہ تعالی ان کو بالکل انشاءاللہ سنیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ اس طرح اب جو اتنی درخواست گزاری کے بعد چیف جسٹر بھی ہماری سنیں گے اور ہمارے دوسرے سائبان بھی جتنے بھی جج ہیں وہ سنیں گے اور ہماری اس ریویو پہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا تحافظ بہت شکریہ جس طرح کمیشنر کراچی اور جو شہر کے ادارے انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کیا ہے عمارت خالی کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر تین دن کا ٹائم تھا اور اس کے بعد پھر معافضہ جو تین مہینے میں دینے کا بیلڈر کو کہا ہے کہ ان کو دیں گے لیکن شہر کی جو سیاسی جماعتیں وہ یہاں احتیاجی کیمپے آ رہی ہیں اور نیسلہ ٹاور کے جتنے بھی متاثرین ہیں وہ سدمے سے بھی دو چار ہیں یا احتیاجی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کام آج پہ نہیں جا رہے تمام تر لوگ متاثرین جو احتیاج بھی کر رہے ہیں اور یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس طرح کہ اگر آپریشن کیا گیا عمارت کو توڑا گیا تو یہاں سے لاشیں نکالی جائیں گی اس معاملے میں وفاقی اور صبحی حکومت کو سوچنا بھی چاہیے بلکہ جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں تاکہ کسی اور بڑے صدمے سے کسی اور بڑے سانے سے بچا جا سکے پورے شہر میں لوگ اس طرح سر آپ احتیاج ہیں اسی طرح نسلہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں وہ بھی احتیاج کر رہے ہیں